کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ غلدا ولم يقل لہو شاریک فیلم ولم يقل لہو ولی من الزل وکبر وَاَكَبِّرُ تَقْبِيرًا اللہم صل على محمد وعلى آد محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَادِ شَيَاطِينَ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّ عَيْهِ اَحْزُرُونَ عَوْزُ بِاللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ عَوْزُ بِاللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سنات باد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہرمین سید سغلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ساہموں اور عزیز ساتھیوں اجدہ ای عظیم شان پروغرام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیار انوان تے اجدی اے محفل اس مرکز دے بانی و مختمم اور خطیب مرکز حاضر خطیب عالم اسلام حضرت مولانا کاری محمد یحییہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنادِ رفاقانِ احبابِ جماعت نے جس محبت اور جس ذوق اور شوق دے نال بزرگانِ نونجوان بچیاں نے اجدہ اس پروغرام نو ترتیب دیتا ہے اور تشکیب دیتا ہے میرے دل دیا تھا گہرائیاں چوئے دعائے کہ اللہ توڑے تمام کا محنت فرمانا اور ساٹھا اس جگہ مل بیٹھنا اللہ اپنی بارکاتِ اندر قبول فرمائے اور قیامت والے دن ذریعہِ نجات بنا دے میرے بائیوں میرے برادر اس کائناتِ اندر بڑے بڑے عظیم لوگ آئے نے اور بڑے بڑے حسن و جمال دے پیکر بھی آئے نے لیکن اگر قرآن و سنت کا بغور متعلق کرئے تو پتہ ہی لگ دے اس جہانِ رنگبودِ اندر آسمان دے نیلے چھتالے اور زمین دے سینے کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ہستی اور آپ دی شخصیت اوہ عظیم شخصیت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جیسا اس کائناتِ اندر حسن و جمال دا پیکر بھی کوئی نہیں اور پیارِ پیغمبر علیہ السلام جیسا اس کائناتِ اندر لیڈر بھی کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام جیسا اس کائناتِ اندر قائد بھی کوئی نہیں آپ جیسا رہبر اور رہنما بھی کوئی نہیں پیارِ پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے ہر لحاظ دے نال سب نال و افضل سب نال و بہتر اور اللہ نے سب نال و برتر بنایا ہے آئیے اس محبوبِ خدا علیہ السلام دے حسن و جمال دا ذرا اندادہ فرمانا کہ کائناتِ مالک نے میرے آقا علیہ السلام نے کتنا خوب صورت بنایا ہے کتنا خوب رو بنایا ہے اور حضور علیہ السلام دے چہرہِ پر انوار نو اللہ نے کیسا بیارہ فرمایا ہے اور تیار کیتا ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا عربی دا ایک شاعر آنگا ہے پیغمبر علیہ السلام دے بارے آنگا ہے وَالِكُلْ نَبِیِن فِي لَا آنَا مِ فَزِيْلَتُن عربی دا شاعرِ عربی دا آنگا ہے وَالِكُلْ نَبِیِن فِي لَا آنَا مِ فَزِيْلَتُن وَجُمْلَتُ هَا مَجْمُوعَتُن لِمُحَمَّدِیرِ مَا اِن رَعَيْتُو وَالْحَاسَ مِتُو بِمِسْلِهِ فِي لَا آزِكُلْ لِهِمْ بِمِسْلِ مُحَمَّدُون عربی دا شاعرانگا ہے سونیا اللہ ذوالجلال نے توانوں ایسا بنایا ہے کہ توانے جیسا رب نے آج تاک اس کائنات اندر بنایا کوئی نہیں کہ پہلا سارے انبیادیاں خوبیاں اللہ نے تو اہیت جمع فرما دی تیا نے کہ سونیا تو اہیت جیسا آج تاک کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں کہ کسے کان نے سونیا ہی نہیں اللہ نے توانوں ایسا پیارہ بنایا ہے اللہ اللہ قائد قرآن آنگا ہے اللہ فرما دینے اے میرے محبوب تغمبر جناب محمد کیا دیو ذرا محبتنا صلی اللہ بولو ذرا گوٹے چھٹو ہنرہ ایک دروے کھو میرے بلے کھو ذرا محبتنا چھڑ دیو گوٹے چھڑ دیو چھڑ دیو گوٹے چینا پھڑے گوٹے چھڑ دیو اللہ دے سارے بابو یہ محبتنا جاکے سبحان اللہ الحمدللہ قرآن پاک سن کے اپنی محبت دا پیار دا اظہار اور پیارے پیغمبر علی سلام دا نام پاک سن کے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کہ نہیں بہنا تو انہوں پریشان بے کے دے ایسا پریشان ہو جانے آوے اللہ خیر ہی کرے اس واسطے اللہ دے کھر دے اندر اپنی محبت و عقیدت اظہار فرمانا اللہ ذوالجلال و علی کرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ فرمانگے میں قد نرات کل بار واجہ کافی سمار فالانو ولی انکا کبلتا تر زہار فول لی واجہ کار ساتر المسجد الحرام آمینہ دلال علیہ السلام بے چہرائے قرآن وار دا تذکرہ اللہ دا قرآن بے ان فرمار آئے میں صدق جاؤ لکھ وار میں قربان جاؤ سونا چہرہ قد کاتھ بندر بنا وٹ سونا چہرہ قد کاتھ بندر بنا وٹ ختم ہو گئی مصطفیٰ تے سجا وٹ سونا چہرہ قد کاتھ بندر بنا وٹ ختم ہو گئی مصطفیٰ تے سجا وٹ مصطفیٰ مصطفیٰ تہا کر سوٹی مصفر نے بس انتہا کر سوٹی بڑی ریج دینا لتصویر کٹی مصطفیٰ 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 اللہ ذو جلال والی کرام دے پیار پیغمبر علیہ السلام اللہ ذو جلال نے ایسا بنایا قد نرات کل وار واجہ کاف سمار فالان و لی ان نکار کی بل تن تر زاہر فاول واجہ کار شاتر المسجد الحرام میں قربان جاؤ مانپا کی حویلی ہزارہ دے باسی اردہ کرد آن والے قرآن سنت پروان اچھا ای اعتن قد نازل ہو یا کائنات امام پیغمبر علیہ سلام مکہ معزمہ چوہ حجر فرما اللہ پاک پیغمبر جتے آواز ہے پہلی جگہ کھول دو اللہ حضور جلال پاک پیغمبر علیہ سلام مکہ معزمہ چوہ حجر فرما اللہ پاک نبی مدینہ تشبہ تشریف لہ چاہ چکے میں کئی مہینے کو سرگہ میں میرے پاک پیغمبر علیہ سلام دا پھل کر دائے میرے آقا علیہ سلام بیت المکہ تشوال مو کر کے نماز آدھا فرما رہے ہیں کئی مہینے گزر گہ میں اللہ بن نبی دے دل ویچ بار بار عبادہ آر یعنی اللہ عرشہ والے رب میرا دل کر دائے جیڑا کار میرے بابا ابراہیم نے بنایا ہے جیڑا بیت اللہ جناب اسماعیل نے بنایا ہے اللہ اس کار وال نماز پڑھنو پڑھنو دل کر دائے دل دل ویچی خیال اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا فرمایا قد نران تک اللہ با روٹی چھوٹی کھا کے آئے کو نہیں دے دے گا کھن کھن نہیں آنے دیکھ رہ آیا تو دے گا پک نہیں آنے ایسا بھی کھانا دے کھانا اس واسطے اللہ دی توفیق نہ سر اچھا کو محبت پیدا کرو قد نران تک الل وام آگ گھٹھ بھی پاری ہے تو آباد ایترو نہیں آنے ہیں راجہ جگ تھانے اللہ جل حل کہنا ایترو آباد نہیں آنے قرآن بھی محبت پیدا کرو محبت نران تک لبان محبت نران تک لبان واجہ کا فس سمار اللہ سل جلال جناب جبرین نکل آئے اے جبرین جی جی رب جلیل کی آڈر فرمایا جا میرا قرآن لے جانا میرے پاک پیغمبر علی سلام دا دل کر دا میں پیت اللہ والمو کر کے نماز آدھا کر آئے حالان نبی پاک نے اج زبان تو گال کوئی نہیں کی تھی آسمان تو آواز آم دی سون آئے حسی بار بار تو اٹھا چہرہ آسمان نا دی طرف اٹھتا دے غر آئے سون یا میرے علی ممبی ذات صدور آئے میرے سین دیا گلہ نو جان نا آئے میرے سون محبوب آئے پاوی آج اپنی سبان نو حرکت نہیں جی دے رہے میں رب العالم امیر آئے آج دے بعد بار بار آسمان ول چہرہ نہ اٹھایا کرو جتر تو اٹھا دل کر دا اتر نو مو کر کے نمات پڑ لیا کرو میں انہیں تو اٹھے واسطے کی بلا بنا دے آگا سون یا میں انہیں کی بلا بنا دے آگا پاکی حویلی دے باسی آؤ نا سرا نوٹ خرمان میرے پاک پیغمبر علی سلام پیغمبر علی سلام اپنا چہرہ پرانوار میرے آت آسمان دی طرف اٹھا کائنات مالک قبلہ تبدیل کر چھڑ دا اللہ یہ قرآن دا ایک اور مقام سمات فرمان اللہ میں تیرے قرآن دی اسمت و صدق جاؤ دے لکھوار میں اپنی جان قربان کرتا جاؤ اللہ فرمان نبی یہاں ایوہ نبی انہا ارسل نا کا شاہدن و ہم بشر و نظیر و تا ایر الاللہ پہ ازن ہی و تا یم الاللہ بی ازن ہی و تا یم الاللہ بی ازن ہی و س راج م نی رام 哎 میرے ازن م م ازن م شاہد بی بن ن ن بی بن آ ان م اول بلان والا ہے وہاں سیرا جم و نیرا ہے سونے آسی توانو روشن چراغ بنایا ہے آسان توانو چن بھی بنایا ہے آسان توانو سورج بھی بنایا ہے سبحان اللہ آئیے پھر سرا ترجمہ ہو جائے ترجمہ ہو جائے شیرت تے صورت کمال او سہدی چھاکا ویچ مل بھی نہیں میسال او سہدی چھاکاں گاؤے پیر سارے چھاکنوں چھاکا گیا ہے سیدے کنین کا دن جاتے اُتے چھا گیا ہے اللہ منہ شرہ لوگو چھینہ میرے پیرگا اللہ منہ شرہ لوگو چھینہ میرے پیرگا اوہ واتک ستوریوں پہ چھینہ میرے پیرگا اور چھیڑی کلی کے آساری کلی میں ہکا گیا ہے چھیڑی کلی کے آساری کلی میں ہکا گیا ہے چھکاں دوئے پیر سارے چھاکنوں چھاکا گیا ہے سبحان اللہ سیدے کنین تا تے چھاکنوں تے چھا گیا ہے میں قربان چاہم آئے حویلی والے ہو پروانے ہو نوچوانوں کال سن والی جے ذرا ہے مدنی تے لبانتے کلام راپ دا آئی تر دیکھو مدنی تے لبانتے کلام راپ دا پانے کے رسول آیا ہے سارے چھاک دا ہے مدنی تے لبانتے کلام راپ دا پانے کے رسول آیا ہے سارے چھاک دا ہے پلی ہوئی قوم نو اسے تیرائے پا گیا ہے پلی ہوئی قوم نو اسے تیرائے پا گیا ہے چھاکان دوئے پیر سارے چھاکنوں چھاکا گیا ہے قرآن دا ہے کھور مکام سننا ہے فرمایا ون نجمے زاہوا پھر کیا دیو محسن اللہ صاحب کم وما غوار وما ینک کو آنے لہوار انہو وا اللہ بہو یو ہا اللہ مہو شدید لکوار سو مردن فستوار وہو اپی لعفو کل آلان سمتنا فتت اللہ وکانا کعبہ کوسین اوو دنا سمتنا فتت اللہ آفا تمہارنہ علامہ یارا والا قطرہ نزلتانو خرار ہندہ شترات ملتہاں ہندہ چندہ کلمہ وار اسے یقشا شترات مہ یقشاں مہ ساغل پسر ومہ تغار لاکھا تر آمین آیا تیر ربی ہل کو برا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان چاہاں میرے بھائی میرے برادر کون میرے پاک پہنگبر علی شلام جنہ دے چہرہ پر انوار دیا کسم میرا رب پہ اکھاندار فرمایا وزہا واللیل احسان سجار ما وطا کا رب کا وما کلا والا لا آخرت خیر اللہ کا منال اولا والا سول فا یوتی کا رب کا فتر زہا عالم یا جھتکار عالم یا جھتکار یتی من فا آوام او میرے پاک پیغمبر جناب محمد ما شکر جائے پرسیدیا جو نہیں چکا واپنے اہدی یزدانی صاحب واللہ سے داری لمبی زندگی عطا فرمائے ایسے علاقے جا الحمدللہ حلقہ تھانا راجہ جنگ ما شاء اللہ جماعتی حلقہ وی اینا بڑا مضبوط کر لیا اور ایسے علاقے چرون کا بہارہ حضرت یزدانی صاحب نے لگائی یا نے اللہ 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 اینا دیا اینا مہنتانو اپنے دربار اندر قبول فرما لیا آئیے سوڑا غور فرمانا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علی صلات و السلام دے آپ دی ساتھ کے رامی دا تذکر آئے قرآن دا ایک اور مقام سننا ہے الہم نشرح اللہ کا صدرہ کے ووزانہ ان کا وزرہ کے اللہ زیعہ ان کا سازہ رہ کے ورا فانا لکا سکرک قرآن دا ایک اور مقام یار ایجو حرم سمیل کم اللہ 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 قلیلہ نصفہ اوین قسمن قلیلہ قرآن دا ایک اور مقام یار ایجو حل متصر کم فا انصر و رب کا فکبیر و سیاب کا فطہر و روچ سفا چور والے رب کا فصبر فائزانوں کے راہ فنہ خیر اوز پاک پیغمبر علی شلام دے چہرے چہرے پر انوار دا کل کے راہ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے میں قربان چاہمائے کہ ایسا پیارا چہرہ مصطفیہ دا سمسام نے اپنا کیمرہ لگا دیتا رحمت اللہ فرما دے نے سونے نبی دا چہرہ چود میند چند وانگو سونے نبی دا چہرہ چود میند چند وانگو اکالیاں نے صلفہ لڑکن ریشمی کا منت وانگو اے موسی میں تھا سوالا آسیاں دیا سوالا موسی میں تھا سوالا آسیاں دیا سوالا حسن دی پیاس والا شربت سی خند وانگو ہر کار سنے آجے سرائے لبانے کٹایا ہو یار نا حالی میں لائیا ہو یار لبانے کٹایا ہو یار نا حالی میں لائیا ہو یار لمی تے پاری تاڑی دا دے پاپا لبانے کٹایا ہو یار دعا کرو ہاں اللہ نبی دی سنت چہرے تے سجان دی توفیق اتا فرما کئی بندے یہ سمجھے نے کہ داڑی مڑوایا ہے واوا بندہ پپوشبو لگ دا ہے واوا سونا لگ دا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کہ آنا اگر داڑی مڑوایا بندہ سونا لگ دا اندانہ تے میرے نبی دے چہرے تے داڑی کدے آن دینا جیڑی چیز چنگی نہ لگے ایمانہ دسو راپ نبی دے لاغے وی آن دین دا اور کدے تجربہ کر کے ویکھے آ دے جنہ داڑیاں نہیں نہ رکھیا اے داڑی جی پھاب دی نہیں ججدی نہیں ایک تصویر ہونو اتار لو داڑی تو بغیر تے ایک تصویر فیر اتار لیں جدو مکمل داڑی آ جائے گی ویکھ لئی سونی کیڑی لگنڈہی رکھ دے سہی پیغمبر دی سنت اللہ پیار دی توفیق اتا فرمائے آمین دے کہلو کرنی دے تُوزہ اپنی مرضی آمین کہیں جگہ رہ دے اللہ اپنی رحمتنا توفیق اتا فرمائے دے میں نو یاد آئے سید اتا اللہ شاہ بخاری اللہ اپنی رحمتنا اس ولی دی قبر نو جنت دا باگ بنا دے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دینا داڑی کافی لمبی لمبی سی یوٹیوب تو نوی تصویرہ ہیں ہمیں شاہ صاحب دی کو تصویر دیکھنا بڑا پیارا چیرہ لمبی داڑی ایک جلسے دے گئے حضرت سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو نال اونا دیکھ ساتھی سی جڑا مکمل کلیم شیف سی مچھاوی مڑوائیاں نے داڑی بھی مڑوائی ہے جیدے کار کھانا کھانا سی نا جلسے اللہ جگہ تے او دے کار گئے ہیں تو کار والے نا بچہ اٹھا کے لئے اندہا شاہ جیدرہ بچے نو دم کر دیا دے تو شاہ صاحب نے بچے نو اٹھایا نا بچہ اچھی اچھی رون لگ بیا بچہ رون لگ بیا بچہ سمت گیا کہ ایک اور نے بچہ اچھی اچھی رون لگ بیا شاہ صاحب دی داڑی لے کے اوہ جیدرہ نال سی نا بیلی کلیم شیف جنہیں ہارشاہی صاحب کروائی سی اوہ کہن لگا لیاو شاہ دی میرے ہوا لے کرو ہا بچہ اوہ نے بچہ چکیا نا تے بچہ چوپ کر گیا کہن لگا شاہ دی لیکھو تو اڈی والوے کے تو اڈی گود بچہ رون لگا دی تے میں چکے تھے دیکھ لو حسن لگ گیا چوپ کر گیا شاہ صاحب فرمان لگے بچہ سمجھ گیا کہ اے دی شکر میری امین المل دی جلدی ہاں تاہ کر گئی تا پھر چوپ کر گیا اللہ پیغمبر دی سنت نال پیار نصیب فرما آمین اچھی کیا جو درہ لبان کٹایا ہویا نالی ملائیا ہویا آئی لمی تے پاری تاڑی تا دے پابان دھوانگو سونے نبی تا چہرہ چودویں تے چند دھوانگو اکالیاں نے زلفان لٹکن ریشمی کمان دھوانگو آئی نک تلوار سوہنا نک تلوار سوہنا رخ سار کولنار سوہنا آئی موتی دی طاقت کیے چمکے جو دن دھوانگو موتی دی طاقت کیے موتی دی طاقت کیے چمکے جو دن دھوانگو سونے نبی تا چہرہ چودویں تے چند دھوانگو قرآن تد کیرا کر یا قد نرا تکلوبا واجہ کا فی سمار حالانو ولین نکار کی بھلا تر تر زہار فاول ماجہ کا شاتر المسجد الحرار آمینہ دلال علیہ السلام دا چہرہ پرانوار میں قربان جام ایسا پیار اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بنایا ہے جدو کائنات امام پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے سیدہ آمینہ دی گود اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آج دا دن نو ربی الاول دا دن کہ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دنیا تے چھلوا کر ہوئے آپ دنیا تے تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ آمینہ دی گود اندر اے لال پہ اچھا مکڑا ہے آقا دی آمد ہو گئی ہے ادروں کسے نو سردار عبد المطلب نو کسے نئی تلاوان پہنچا دی تیا ہے کیا لگے سردار جی اوہ تو اڈا بیٹا عبداللہ جیڑا دنیا تو جا جو کا ہے سردار جی عبداللہ دیا سکیاں ٹینیاں نو عجراب نے ہریاں فرما دیتا ہے عبداللہ دے کار اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے حویلی والے اور سردار عبدالل مطلب اے جا چاہیں چاہیں تشریف لے آئے نے آکے اپنے پوترے نو اپنے بیٹے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم آکے اپنے پوترے نو اٹھایا ہے اے جے چہرے تے نظرہ بیانا تے جہ دو پوترے دا چہرہ وے کھے آن تے سردار عبدالل مطلب دیا اکھان ڈھول پیں دیا پوترہ وے کھے آن تے جوان پتر دیا یادا آگئیاں پوترہ وے کھے آن تے جوان پنجی چھبی سالا جوان بیٹا عبداللہ یاد آگئے آئے حویلی والے ہو جاندے ہونا جوان پتر تو جان تے ماں پے آن دا لکھ ٹوٹ جاندہ ہے جوان بیٹے فوت ہو جان تے ماں پے آن دی کمر ٹوٹ جاندی ہے سردار عبدالل مطلب دا جوان بیٹا ہے پنجی سال دی پرپور جوانی جناب عبداللہ دی ہے جدو دنیا دا سفر مکا گیاں اینج سردار عبدالل مطلب نے جدو اپنے پوتے نوں اکھے ہانا ہے جوان بیٹے دیا یادا آگئیاں نے جوان جناب سردار نے میرے آقا علیہ السلام نوں اپنے ہتھان تے اٹھایا ہے جوان جوان بیٹے دیا یادا آگئیاں نے نالے اینج بیت اللہ دیاں پھیریاں پا رہے ہیں نالے بیت اللہ تھے چکر لگا رہے ہیں نالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہے درازی عمر واسطے اللہ کو لو دعاواں فرما رہے ہیں واپس تشریف لے آئے نا ہے کیا لگے نہیں بیٹی آمین آئے والا اس بچے دا نام کی رکھنا ہے در مشور نال میرے نبی دا نام رکھے آگیا محمد کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک رکھے آگے آئے ہیں میں قربان چاہوائے ہیں اللہ سل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے محبوب اپنی ماندی گوت اندر میں اللہ اللہ ایندے سیدہ آمین آنے اپنے لخت جگر نو اپنی گوت اندر لٹایا ہے ایک گئی سوچا آمدیاں ہونگیاں قدے سیدہ آمین آن چاہو اپنے اس بیٹے نو بے کے مسکر آلیں بھی ہوئے گی تے قدے ماں فوت شدہ خامد نو یاد کر کے اپنیاں اکھان دے آنسو بہا لیں بھی ہوئے گی پاکی حویلی والے ہو یار قدے پتر دیاں خوشیاں نظر آن دیاں ہونگیاں تے قدے فوت شدہ خامد نو غم بھی تے آن دائی ہوئے گا نا بی بی آمین آن جو گوت اندر اپنے بیٹے نو لٹایا ہے کہی دل بیچ گلہ آن دیاں ہونگیاں عرشہ والے آربان رس میں دنیاں دے آنا اللہ بچے پیادا ہونگیاں اے بچے آنو بچے آن دے باپ او نا نو کھلاؤنے لے آکے دین دین او نا نو مختلف ایلا کے آن دیاں سیارا کروان دین اللہ کون میرے بیٹے نو کھلاؤنے لے آکے دے گا کھلاؤنے لے آنو آلان اب بوتے پہلہ ہی دنیاں تو چلا گیا ہے میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مالک دائے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آجے میرے آقا دنیاں تے نہیں آئے آقا دا باپ تے پہلے ہی دنیاں تو چا چکا ہے پانچہ چھ سال دی عمر ماں بھی دنیاں دا سفر مکا گئی ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایاں اٹھا دیا ہے گھٹنوں چلے تو مادروں ہم ہو گئے جھدہ اور یوں ایک ایک کر کے سایاں اٹھتا چلا گیا یوں ایک ایک کر کے سایاں اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئے نہ پرورتگار کو پہ سایاں کر دیا گیا اس سایاں تاروں کو میرے آقا لیں سلام دی اممہ سوچ دیاں ہون گیا اللہ کون میرے بیٹے نوں کھلاؤنے لے آ کے دے گا ارشاں تو آواز آن دی ہوئے گی آمین نال دل چھوٹا کریم اگر تیرے بیٹے نوں کھلن دی لوڑ پوے گی تے میں رب کیا رہا میں آشمان دا چند اے دے لے ہی کھلاؤنہ بنا دے آنگا انہوں کھلن دی لوڑ پوے گی تے میں آشمان دا چند اے دے واس تے کھلاؤنہ بنا دے آنگا میں آتے سوچ رہے آشار ارشا والے یا رب بھار آخر بچے کھلاؤنے آنا کھیل دے میں تے بچے با سفا اے دے کھلاؤنے پکڑ کے توڑ بھی دے میں اللہ تیرے نبی دا ہاتھ دے آشمان نہ دیا بولندیاں تک نہیں پہنچ دا اگر اینج دی لوڑ پوے گی آشمان تک ہاتھ پہنچان دی لوڑی نہیں پوے گی میں آپ اعلان کر دے آنگا محبوب سونیاں آسمان دے چند وال انگلی دا اشارت تسی کر دے ہو چند دو ٹکڑے میں کر دے آنگا چند دو ٹوٹے کر کے میں وخوا دے آنگا مان سوچ بھی ہوئے گی اللہ کون میرے بیٹے نو سیار کروا کے لے آئے گا ہم ہر شاہ تو آواز آنگی ہوئے گی آمین آم اگر تیرے بیٹے نو سیار کرن دی لوڑ پہ گی میں رب العالمی اس تیرے بیٹے نو ستہ آسمان نہ دی سیار کروا دے آنگا رینٹی دنیا تک لئے اعلان کر چھڑاں گا صبحان اللہ زیر اسرام بے عبدہی صبحان اللہ زیر اسرام بے عبدہی لیلہ من المسجد لاحرام لیلہ المسجد لاکسا اللہ زیبارک نہ اولہو لنوریہو من آیاتنا موسیقی میں تیرے بیٹے نو ستہ آسمان نہ دی سیار کروا چھڑاں گا اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پیارے محبوب اپنی ماندی کو دے اندر میں اللہ دے پیارے پیغمبر دا نام پاک رکھے آگے آئے ایتروں جناب ستوہ دن آیا نہ آئے حقیقہ آگے آئے سردار عبدالمطلب نے مکے دیا ساریاں چودرامہ رشتے دارانوں بولایا ہے این آلی کھانا تیار کروایا ہے دے سردار عبدالمطلب دے کار ساریاں چودرامہ آگئی آئے اے کھانے تو فارغ ہوگے نا کہان لگے سردار جی دس سونا جڑا اللہ نے پوتا تا فرمایا ہے عودان نام کی رکھے آئے کہان لگے میں عودان نام محمد رکھے آئے کہان لگے میں عودان نام محمد رکھے آئے کہا دیو صلی اللہ علیہ وسلم کہان لگے جی ایڈا اچھا ایڈا با مانا نام رکھے آئے آخر بچیاں کو لوگ کمیاں کتائیاں غلطیاں ہو جاندیاں سردار عبدالمطلب فرما لگے اوئے مکے والے ہو پہلا میرے بچڑے دا مکھڑا وے خلو فیضل آباد ویچ کر لیا دے کہان لگے لیا اوہ کیڑا ایڈا ہی رات ایڈا سونا ہے جی دا ایڈا اچھا نام رکھے آئے سردار عبدالمطلب نے اینڈ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینڈ اپنے ہتھاں دے اٹھایا ہے اینڈ برادری دے سامنے لے کے آئے نا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اینڈ پیغمبر دے چہرہ پرانوار دو ہے اینڈ کپڑا ذرا پیچھے ہٹایا نا ہے تے اینڈ پی آ چہرہ چمک دائے جویں چودھویں را دا چان پی آ چمک دائے تے سارے میں کے کہا لگے عبدالمطلب یار اینڈ تے چہرے تے نام اینڈ دائی پھاپ دائے اینڈ سونے چہرے تے نام اینڈ دائی چھاچ دائے اللہ اللہ محمد تو پہلا زمین آسمان ویچے محمد اینہ نیسی ہر تو چہاں ویچے کسے مانت پتر تے ہی سے نہیں آیا اینہ کسے کیوں نہیں سے رکھیا رکھایا کسے بھی سمجھ ویچے داد نہیں سے ہونا اینہ سب تو پہلا سرور سی پانا آجے شکم مادر جہے سن پغمبر بھی بھی آمنا نو بتایا کہ آنسی تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام اسدہ سونا محمد ہی رکھی چونہ چے جدو سونا دنیا تے آیا چونہ چے جدو سونا دنیا تے آیا پھر نام سونے میں محمد ہی بایا بڑھائی پیارا ہے نام محمد بڑھائی نیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مکہ والیان وکھیانا او چہرہ جدے بارے قرآن نام نکت نارا ہے تکلوبہ وجہ کا حسما فالانو والین نکا ہے قبلہ تن ترزا ہے والی وجہ کا شاتر المسجد الحرام پھر عرب دے رواید مطاب ہے دائیاں آ رہیانے آکے مکہ والے اکولوں انہ دے بچے وصول کر کے لے جا رہیانے سب تو آ کر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سیدہ حلیمہ آ رہیانے خامدہ حرس نہ لے سارے کراچوں پتہ کروایا گیا ہے کوئی بچہ نہیں نظر آیا ہے بل آخر سیدہ آمینہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے کسے نے دسیانی حلیمہ آمینہ کے کار بچہ ہے ہوئے آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بی بی بینہ سونے آئے کوئی بچہ ہے ہوئے تیرے کو سیدہ آمینہ دیا اکھان ٹول پہن دیا نے فرما دیا نے ہم بچہ تے ہے ہوئے پر ہے یتی میں ایک آباب تے پہلے ہی دنیا تو چلا گیا ہے سیدہ حلیمہ نے اپنے خامدہ حرس نہ مشورہ کی تا ہے کہاں لگیاں نہیں آمینہ لیا دے دے میں نو یہ تیمی وارجے لیا دے دے میں یہ تیمی لیا جانی آئے اینج میرے محبوب نو اٹھائے آئے اینج چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹایا آئے یہ چہرہ اینج پہ چمک دے جو میں آسمان دا چند چمک رے آئے او درو خامدہ حرس آواز دے گیاں دا حلیمہ سنا کچھ لبائی کے نہیں کہاں لگیوے کرما والیاں کی پوچھنا ہے کچھ نہیں سب کو جھی لب گیا ہے کچھ نہیں اللہ نے رحمتہ فرما دیتیان اللہ اللہ میں قربان جاواں لکھوار میں صدقے جاواں آنکھے حلیمہ ہویا کمال ہے آنکھے حلیمہ ہویا کمال ہے جدا مل کوئی نہیں ہو ملے آلالے کیا دے ہو آنکھے حلیمہ ہویا کمال ہے جدا مل کوئی نہیں ہو ملے آلال ہے جدا سب تو سوہنا انہوں لے کے آئیاں جدا سب تو سوہنا انہوں لے کے آئیاں اے حلیمہ کیا دیئے حسدات ہندی حسدات ہندی حسدات ہندی سجری سویرے حسدات ہندی سجری سویرے اوٹھے خیر ہووے جیتے رکھ دا پیرے اوٹھے خیر ہووے ماشاءاللہ ہندی پرچیاں آ رہیاں پرچیاں اے آندیاں رہنگیاں انشاءاللہ ہو دالا ہے اوٹھے خیر ہووے جیتے رکھ دا پیرے آنکھے حلیمہ ہوئے آ کمالے جدا مل کوئی نہیں ہے اوہ ملے آلالے اللہ اللہ میں قربان چاہوار حضرہ یزدانی صاحب تو اٹھی نظر میں شیر کرن لگاوار میں قربان چاہوار حلیمہ پتا کیاں دیئے اسوچ یعنی محمد علیہ السلام صلی اللہ اسوچ تے سکے آمیج حلیمہ دے اور بھی بچے ایسا نا اسوچ تے سکے آمیج اسوچ تے سکے آمیج کدھے وانڈ نہیں کی تھی اسوچ تے سکے آمیج کدھے وانڈ نہیں کی تھی انہوں سون لگیاں اسوچ تے سکے آمیج اسوچ تے سکے آمیج اسوچ تے سکے آمیج کدھے وانڈ نہیں کی تھی انہوں سون لگیاں اسوچ تے سکے آمیج کوئی نہیں اوہ ملے اللہ 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 میں قربان جاؤں میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام چہرہ پرانوار تا ترکیرہ کر رہاں کاتھ نہ رہاں تا کلو بابا جہے کافِ سمہاں اوہ چہرہ پیغمبر آسمان ناول اٹھاں رابط کی بلا تبدیل فرما جھڑے اوہ چہرہ مصطفیٰ دار نبی آسمان ناول اٹھاں اللہ آسمان تو بارشاں ناگل فرما دے میں قربان جاؤں آئے اے جناچِ بچ بنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دار ایک ایسا موقع آگے آئے میرے آقا علیہ السلام دیا ہے آبیاں اکھاں مبارک دخن لگ بیانے نبی دیاں اکھاں خراب ہو گئیانے سردار عبد المطلب نو کسے نے بسے آئے جناف اللہ علاقے دے اندر ایک راہ بریندہ ہے سنے اکتم کردہ ہے اللہ شفاہ ماتا فرما دیندہ ہے سردار عبد المطلب ایک میرے آقا علیہ السلام نو ہے اپنی انگلی نہ لگایا ہے اس راہب دے کول چلے گیا ہے حویلی والے ہو اس راہب دے متعلق مشہورے ہوئے ایک کئی کئی دھنا تک اپنے حجرے تا دروازہ ہی نہیں کھول گا ہے لوگ بار شتت نال ایک دا انتظار کردے رہی دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سردار عبد المطلب لے کے اس راہب دے دروازے تے چلے گیا ہے نے جے جاندے آ جاندے آئی نا جے میرے آقا دروازے دے قریب ہی گیا ہے نے انہیں چل دین اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے ایک جے جناب ہڑ پڑا کے اوٹ بائند آئے اپنے کمرے جو باہر آگے آئے ایک جے میرے پیغمبر دا چہرہ تاک دائے ہر ساویے نہ تاک دائے سجیوں تاک دائے کھبےوں تاک دائے ہر اندہاد نہ تاک دائے کیا لگا جناب تسی کون ہوتے کی تو آئے ہوئے سردار عبد المطلب کیا لگے میں عبد المطلب ہم آ میرا پوتا محمد صل اللہ علیہ وسلم جناب اے دیاں اکھاں دو خریانے میں سنیاں تسی حضام کر دے ہوئے تے سرا میرے بیٹے نو تام کرو ہاں اللہ انو شفاں آتا فرما دے اے راہے تے درویج تے مولوی جیڑاں انہیں اپنیاں نسر آئے میرے پیغمبر دے چہرے تے کٹ دیتیاں میں تے سوچ سوچ کے کیا لگا ہے کیا لگا عبد المطلب یار مریض کول حکیم نو لے کے آگئے ہو مریض کول ٹاکٹر صاحب نو لے کے آگئے ہو کیا لگے میں تیری کال سمجھ نہیں سکے کیا لگا سردار جی اے بچہ کو یا ام بچہ نہیں اے دا لب مبارک کٹ کے اس بچے دا تھوک مبارک کٹ کے اے دیاں دو نہ اکھاں تے لگا دے ہو اللہ اپنی رحمت نال اس بچے نو شفاں ماتا فرما دے گا میرے بھائی میرے بھرا پھر اس راہب نے میرے نبی دا چہرہ تک کہ اقاد نارا تک اللہ بھا وجہ کافی ساما اوہ پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پرانوار کے جیڑا آسمان نام وال اٹھے راب بھارشن عادل فرما دے اے دے جگان دے بیر راب دے حبیب علیہ السلام آقا ممبر تے تشریف نے آئے نائے صحابہ دا چھم کٹ آئے اے صحابہ دا چھم میں غفیر نظر آ رہے آئے اے دے صحابہ بیٹھے میں سامنے ایک صحابی آگیا کیا لگا حضور گرمی دی بڑی شدت ہو گئی ہے جانور پریشان نے انسان پریشان نے آقا سونے آن رب کولو دعا فرما دے ہو اللہ بارشن عادل فرما دے ہو دعا کرو ہاں اللہ ساڑیتے بھی رحمتی بارشن عادل فرما دے اچھی آمین کیا دے ہو کیا لو کیا لو اللہ اپنی رحمتی بارشن عادل فرمائے تاکہ بیماریاں اللہ اپنی رحمتی بارشن عادل فرما دے سادہ تے حال بڑا عجیب بن گیا نا مینو اگلے دن ہے ایک حضور صاحب نے گالے سنائی ہے ایمان نہ بھی شیئر کوئی نہیں دعا کرو اللہ سانو صحیح ایماندار بنا چڑے وہ فرما لے گئے بھی سادہ علاقے او نادے استاذ نے گالے سنائی ہے گوم بھی سادہ علاقے اندر نا بارشنی سے ہو رہی لوگ بار بار آکے حضرت صاحب علامہ صاحب کاری صاحب دعا کریے آؤ بار کھلے میدان سے چلکے دعا کرنے اللہ رحمت بھی بارشن عادل فرمائے حضرت صاحب نا ایک دن کان لگے بھی چلو آؤ پھر دعا کری لگنے سارا پینڈ بار نکل آیا صفہ لگ گئیا تے رب کولو بارش واسطے دعا کر لگنے تے حضرت صاحب نا کاری صاحب نا اینج نا اپنے ہاتھ چون ایک بڑی مہنگی کڑی اتار کے نا بڑی آلہ کڑی ہے تے اینج لوگاں دے سامنے اٹھا کے فرمائے لگے بھئی نماز پھر پڑھنے ہاں دعا کرنے ہاں اے کڑی بڑی آلہ ہے ٹوٹیاں تو بھئی اسی کسے ساتھی دی رہ گئے یہ وضو کر لگیا جی بھئی کڑی ہے بھئی بھئی اللہ میرے کوئی کڑی وصول کر لو پھر نماز پڑھ لینے ہاں دعا پھر کر لینے ہاں ایک بیندہ اید روٹ بیا جی کڑی میری ہے ایک اید رو کھڑا ہو گیا ہاں دی کڑی میری ہے میں انہوں دے دے ہو ایک اید رو کھڑ ہو گیا ہاں دی میری کڑی ہے حضرت صاحب فرمان لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اوے ظالموں بارش یہ تھے کٹا ہوئے کڑی تھے میری ہے اوے ہم ترے ہو کڑی تھا میری ہے تُسی تینے جنہیں احمد تیار ہوئے بیٹھے ہو بارش یہ تھے کٹا نازل ہوئے حالت ساڑی ہے دعا کرو اللہ پکے ایماندار بنا سڑے آمین کہہ لو تو اٹھا دی ارادہ نہیں بننڈے اللہ سالو صحیح پکے مسلمان بنا سڑے میدہ سرے اللہ ذوال جلال پاک بغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ممبر تشریف لے آئے میں ایک سیابی کھڑا ہو گیا سونے ہاں زرہ پارش دی دعا فرما دے اوہ بیدہ پتر بیدہ کٹھے چالنے ہیں بس گال مکان لگا اللہ ذوال جلال پاک پیغمبر علیہ السلام نے آسمان نادی طرف نگاما چکیان آ فرما دے نے اللہم اس کے عباندہ کا اللہم اس کے عباندہ کا و بہائمہ کا و انشور رحمتہ کا و آہی قابالت کلمیت میرے آقال انشاءاللہ میں دعا ماں فرمایا اللہ اپنے بندے آنچ اپنی رحمتی بارش نادل فرما دے چھے عباندے نے بار توپ لگیے کوئی کی تے بدلدہ ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تے پیغمبر علیہ السلام نے آسمان ناول چہرہ اٹھایا نبی نے ہاتھ آسمان ناول چکے نے تے میرے پیغمبر دعا فرما رہا نے آجے ہاتھ نبی نے اپنے تھا نہیں کی تے تے اللہ نے آسمان تو پارش نادل فرما دیتیا نے می و سن لگ بیا می بولو می می و سن لگ بیا سیا بی نشن لگ بیا تے نبی حسن لگ بیا سیا بی نشن لگ بیا می و سن لگ بیا میرے آقا حسن لگ بیا سیا با نے دوڑا لگا دیتیا فرمایا آپ پہ ہی تے منگنڈ ہے سو ہون دوڑا لگا دیتیا سیا با کرانو گیا نا جمعہ گزر گیا بارش ہوں دی رہی ہے ہفتہ آگیا اتوار سوار منگل بودھ جمعرات اگلا جمعہ آگیا ہے مجمعہ لگیا آقا ممبر دے آئے اے ہو شیابی پھیر آگیا کہان لگا حضور تو آٹی میر مانیم راب انو آنکھو ہون بازکار چھڑے پتیری ہو گئی ساڑے نا ہون دے ٹوئے ٹپے پر گھانے آقا پانی پانی ہو گئے آئے کہ دعا کردے ہو اللہ بارشاں باندھ کردے ہو کہ جگان دے پیر راب دے حبیب علی سلام نے آش ماننا دی طرفے میرے پیغمبر نے نگاہ اٹھائیے کہ جگان دے پیر فرمان دے نے عرشاں والے آ رب ساتھیاں تے لوڑاں تھوڑاں پوریاں ہو گئیاں اللہ جدر بارش دی لوڑے او تھے بارش لیا جا سی آتی آندہ اینج لاغ دا سی جو میں پورا مہینہ بھی بارش ہوندی رہ گی بدلی بدل چھائے سن لیکن جدو نبی پاک نے اینج انگلی دا اشارہ کی تا تے جدر جدر نبی دی انگلی دا اشارہ ہو رہے آئے بدل او تھر نس دے جا رہے ہیں جدر جدر اینج انگلی دا اشارہ ہو رہے آئے تے بدل او تھر او تھر نس دے جا رہے ہیں اوہ تا غمبر دا چہرہ نبی آسمانا وال اوٹھاوے میرا راب کی بلا تبدیل کار چھڑے اللہ اللہ کتنا رہاں تا کلو با وجہ کا فساماں والانو والین نکاں کے بلا تن ترساں وہ اللہ واجہ کا شات پرار مسجد الحرام اوہ پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پرانوار آمینہ دلال علیہ السلام دا حسن و جمال کیسا پیار آئے اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے اللہ دے کے جمال آقانو اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگت و حسین بنا چھڑے سنا دے سنا دے سنا دے کے باس گھر چڑھا سنا دے اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگت و حسین بولو نا تو سامی بولو اللہ دے اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگت و حسین بنا چھڑے آئے جامہ صدقے میں حسن آقادے جامہ صدقے میں حسن آقادے جس شمس و کمرن شرما چھڑے آئے سونیا بولیاں میری جناب دیا آوے خلو بی ایس والے کنگن پور تو چال کے آکے کیمرہ لگا دیتا ہے بی ایس کی نام ہے بی ایس اسلامک سینٹر یاد رکھے آدھے یوٹیوب چھو ریسرچ کڑو گے تے بی ایس اسلامک سینٹر اللہ اللہ سونیا بولیاں میری جناب دیا آج میں پتیاں سرخ گلاب دیا سونیا بولیاں کھولیاں جس وے لے سونیا بولیاں کھولیاں جس وے لے ہر پاس ایچانن لا چھڑے آئے اللہ دیکھے جمالے آکانوں چھارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اور گھر سونیا جے گھر سونیا جے رب بدر منیر بنایا آئے 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 اللہ انہوں سلامت رکھے اے یزدانی صاحب محبت پیار اے اللہ میرے وڈے پائی نے اور میرے بڑے مخصن نے مشفق نے اللہ انہوں سید والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین کہا دے کہا لو کہا لو آمین ہے قدر کرے یا کرو علماء دی ہیں انہیں خدمت کرے یا کرو کہ ہلے کو دیسی کی اوکھلا دیا کرو ہے گل سدھ بلایا کرو کہ ہلے کو کپڑے ہیں نصول ہیں پیار محبت کرے یا کرو ایک چیزہ پیغمبر علیہ السلام سے سیاباتوں ملدیاں نے کہ حضور نہ محبتیں پیاروں نہ کیتے ہیں میں قربان جاؤں ہاں رب اے دروے کو رب بدر منیر بنایا ہے نالے لکب سے راج عطایا ہے جنہ وے کھیا حسن آقادہ ہونا اپنا آپ لوٹا چھٹیا جنہ وے کھیا حسن آقادہ ہونا اپنا آپ لوٹا چھٹیا اور گھر سنے آجے گھر سنے آجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما شکر جائے سبحان اللہ ہے اللہ اللہ سندگی پاک بے تاغ جوانی ہے سندگی پاک بے تاغ جوانی ہے سونا چہرہ آنکھ نورانی ہے اوہ اے ناکھیاں لوڑ نا سور میں دی اے ناکھیاں لوڑ نا سور میں دی رب آ پی سور میں پا چھٹیا اے ناکھیاں لوڑ نا سور میں دی رب آ پی سور میں پا چھٹیا اللہ دیکھے جمال آکانوں سارے چک تو سین بنا چھٹیا اور گھر سنے آجے ذرا اور چھٹے موتی دند آتائے نے سونے کلیام وانگ سجائے نے واہ واہ کالیاں سلفہ سجیاں نے واہ واہ کالیاں سلفہ سجیاں نے اور جنا حسن اور رنگ جڑا چھٹیا اللہ دیکھے جمال آکانوں سارے چک تو سین بنا چھٹیا قرآن آنگا وطا اے یرم اے لالا ہے بے از نہیں وزراجم نیرام اوہ پیغمبر علیہ السلام کہ جنا نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا خوبصورت بنایا ہے ایسا بیارہ بنایا ہے ایسا دلارہ بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام جس طرح ہر خوبی تھی اخیر بن کے تشریف لے آئے میں اس خوبی نو خوبی نہیں سمجھا کہ جیڑی خوبی وی ہوئے مصطفیٰ ویچ موجود نہ ہوئے اہی مسلک اعلی حدیث ہے اہی دعوت اعلی حدیث ہے اہی پیغام اعلی حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا حسن و جمال دا بیکر آج تک آیا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی اہی سادہ پیغامیں میرے بھائیو میرے برادر اللہ کلو دعا ہے اللہ منو دعا نو ایسے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی ہر عدالو سمجھ کے عوض مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے بیمارہ دی سید واسطے بھائی دعا فرمانا اور فوش شدگان دی مقفرت واسطے دعا فرمانا حضرت حافظ عبدالعوفی عزدانی صاحب کافی شدید بیمار نے انہ دی سید واسطے دعا کرنا اللہ حافظ صاحب نو مکمل سید عطا فرمائے اور اس طرح مولانا سناؤلہ زیادہ صاحب ساڑی جماعت نوجوان خطیب نے بیمار نے اللہ انہ دی سید عطا فرمائے حضرت عزدانی صاحب کے والدین دی مقفرت واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں کروڑ کروڑ جنت الفردو ستا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والاقباتل المتقین والسلام والا رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم حضرت عزدانی صاحب کے بیٹے نے ما شاء اللہ کے کیسی پیاری مبارک حدیثِ رسول بیان فرمائیے دعا فرماؤ اللہ انہ دے بیٹے نو دین دا بہت بڑا مبلغ بنائے اللہ بہت بڑا عالم بنائے ہون ماشاء اللہ پیو بوتر دونوں ہی ماشاء اللہ مولوی بانگانے ساڑی ہونے شایل لوڑنا پہوے پہنگی ہے ساڑے پہنگی اللہ انہ دے بیٹے نو دین دا حافظ کاری عالم بنا دے اللہ اپنی رحمت کامل آنا ساڑے تمام دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا ساڑے فوشدگان کی مغفرت فرما اللہ ساڑے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے جنت نہ تا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے سیت والی ایمان والی لمبی زندگی اتا فرما میرے مولا میرے بچے آئے نے بزرگ آئے نے جوان آئے نے اللہ میرے بزرگ آئے نے زندگی چھ برکت فرما اللہ میرے جوانا دیاں جوانیاں جے برکتاں فرما آنکے نکے مرسوم بچے نظر آ رہے ہیں اللہ اینا بچے انہوں قرآن دے کاری تے حافظ تے یار فرما میرے مولا میرے اماما پہنا بیٹیاں اسلامی ماما پردیج بیٹھ کے قرآن سور رہے ہیں اللہ میرے اماما پہنا بیٹیاں دا سننا قبول فرما میرے بچے آئے جوانا بزرگاں دا آنا قبول فرما اللہ جنا دوستانے آئیدہ پروگرام کیتا ہے محنت کیتی ہے یزدانی صاحب دا ساتھ دیتا ہے حیثہ پایا تعاون فرمایا ہے استحار چھپوائے نے کھانا بنایا ہے اللہ کسے انداز نالوی آج دیئے سے محفلنا تعاون کیتا ہے اللہ سارے آندھے رزق اندر برکت فرما میرے مولا سارے آندھے رزق اندر اضافہ فرما اللہ سارے آندھیاں کریلو پریشانیاں دور فرما میرے مولا میرے شیعہ یزدانی صاحب دی عزت عظمت اندر اور برکت فرما اللہ جو ساڑے دل دیا نے خاشان پوریاں فرما میرے مولا میرے مرکت جامعہ ربانیاں سلفیاں نو وسیح فرما اللہ جامعہ ربانیاں سلفیاں نو طاحت نگا وسیح فرما میرے مولا دین دے جڑے معاون نے علماء دے دنالت آون کرنوالے اللہ اونا سارے آندھے گھر و بار آندھے اندر اور برکتہ نصیب فرما اے میرے اللہ ساڑا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ اے چند گڑیاں بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما اللہ اس پروغرام نو قیامت والے دن ساڑی نجاتا ذریعہ اور سبب بنا ربانا تقبل منہ انہ کانتا شمیع العالم میرے اللہ کرا دے اندر ہسر دالان دے اندر پچے بوڑے مرد اور تاں بیمار نے اللہ سیطان تا فرما اللہ اس کارلو تاں قیام میں قیامت آباد فرما میرے اللہ جو انہوں آباد کر رہے ہیں اپنڈ والے مسجدی انتظامیاں بزرگ جماعتی حضرت ایستانی شاہدہ شاہدین والے اللہ اینا سارے آنگے رزق اندر اور برکتا فرما اللہ اسے اپنے کارنو رہن دی دنیا تاک آباد فرما اللہ جو انہوں آباد کر رہنے اونا دیکھ کر آنو آباد فرما ربانا تقبل منہ انہ کانتا شمیع العالم وطبالینا انہ کانتا تفواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ